نمزکار دوستو آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے ہمارے سبدگیان یوٹیوب چنل میں دل کی گہرائیوں سے بھی ننڈن ہیں دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ بارے راشیاں یا بارے راشیوں کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کس طریقہ کا ہوتا ہے ان میں کون سی راشیاں سب سے تیز دماغ کی ہوتی ہیں یعنی کہ بارے راشیوں میں سے سب سے زیادہ تیز دماغ کی راشیاں کون کون سی ہوتی ہیں اور کون سی اپنا آئیڈیا سے ہر کام نکالتی ہے اور کون سی راشی زیادہ بات بنا کر اپنا لطوہ جمعاتی ہیں اس بارے میں ہم بارے راشیوں کے بارے میں بڑے بستار سے بتانے جا رہے ہیں دوستو یہ جانکاریاں آپ کو بہت کم اوڈیو ویڈیو میں سائد جوتیس کے معاملے بہت کم دیکھنے کو ملے ہوں گے سننے کے لئے ملے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو بستار سے بتائیں گے کہ بارے راشیوں جو ہوتی ہیں ان میں سے سب سے تیز دماغ والی راشیاں کون سی ہوتی ہیں مدھیم کون سی ہوتی ہیں اور آئیڈیا لگانے والی کام نکالنے والی راشیاں کون سی ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا یہ دے ہوئی تک کسی نے ہمارے سبدگیان یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے سبدگیان یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی نئی جانور دکوٹیو ویڈیو سمیں سمیں پر دیکھنے کے ملتے رہے ہیں دوستو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو وہ چھے راشیاں بتانے جا رہا ہوں جو سب سے دماغ کی تیج ہوتی ہیں جو سکھا کے معاملے میں بھی سب سے آگے ہوتی ہیں اور راج نیتی میں بھی جن کا رتبہ آلگ ہوتا ہے اور جو کام واسنہ بھی زیادہ رکھتی ہیں تو سب سے پہلے راشی ہے میس دوسری ہے ورشب تیسری ہے کنیا چوتھی ہے ورشیچک آجمی ہے دھنوں اور چھٹی ہے مگر یہ چھے راشیاں سب سے زیادہ دماغ کی تیج ہوتی ہیں یہ جو دماغ میں ایک بار ٹھان لیتی ہیں جو جدے پر آ جاتی ہیں تو اپنے کام کو انجام دے کر ہی پیچھ اٹھتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کام کو یہ پورا کری لیتی ہیں اور سکھا کے معاملے میں راج نیتی کے معاملے میں مان سموان کے معاملے میں اور سماج میں اپنی ایک جگہ اچھی بنانے کے لیے یہ چھے راشیاں بہتی دماغ تیج ہوتی ہیں اب میں بتانے جا رہا ہوں چار راشیاں جو دماغ کے ساتھ ساتھ آئیڈیا سے بھی کام نکالتی ہیں یعنی کہ محنت کرتی ہے کم اور دماغ چلاتی ہے جادہ یعنی کہ گھر بیٹھ کر ہی جہاں بیٹھ جاتی ہے وہیں ہر بات کا ڈی اینڈ اور ڈی سیجن نکال لیتی ہے کہ ہمیں کون سا کام کس طریقے سے نکالنا ہے تو چار راشیاں کون کونسی ہیں سب سے پہلی راشی ہے مِتھن دوسری ہے کم تیسری ہے تلا اور چوتھی ہے سنگ یعنی کہ مِتھن سنگ تلا اور کم یہ چار راشیاں اپنے دماغ سے کام نکالتی ہیں اپنے آئیڈیا نکال کر اپنا آئیڈیا لگا کر ہر کام وہ سمپون کر لیتی ہے یہ گھر بیٹھ کر ہی کام شروع کرنے سے پہلے اس کا ڈی اینڈ نکال لیتی ہیں اس لئے یہ راشیاں بھی بہت ہی جیادہ دماغ کے معاملے میں سکشم مانی جاتی ہے دوستو اگر ان سے یہ کہا جائے کہ ہمیں کسی بات کا ریجلٹ چاہے چاہے وہ نئی جگہ ہو یا پرانی ہو کہیں بھی ہو اگر یہ وہاں چلے گئے تو یہ اس بات کا ریجلٹ نکال کر ہی لاتی ہیں چار راشیاں مِتھن سنگ تلا ہم میں بتانا چاہوں ہاں دو راشیاں ہے کرپورمی جو باتوں باتوں میں ہی اپنا انسان کو بنا لیتی ہے اور باتوں باتوں میں ہی اپنا رتوہ جمع لیتی ہے دوستو بارے راشیاں سب ہی پر ندھاریت ہیں بارے راشیوں کے دوارہ ہی جتنے بھی جاتک جاتی کائب ہوتے ہیں سب کا بہشیفل جیون اس طرح دیکھا جاتا ہے سب ہی اچار وچار دھن دولت نوکری بیجنس بیوپار آئیو سنطان جتنی بھی ہمارے جیون میں سکھلتائیں ہوتی ہیں وہ سب ہی راشیوں کے اپر آدھاریت ہیں ان سے ہی انہم منومن لگا لیتے ہیں کون سب یکتی کس راشی کا کیسے عادت کا ہے کیسے آچرن کا ہے کیسا سویباب ہوتا ہے اور کیسے سریر سے اور دماغ سے ہوتا ہے دوستو جوتیس اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے جس کا کسی سبد کا ارث نہ ملتا ہو کسی پرسن کا اکتر نہ جس کو ملتا ہو وہ جوتیس میں مل جاتا ہے جوتیس اس کا سمادھان کرتا ہے اور آستہ بتاتا ہے دوستو یادی آپ کو میری اوڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سی لائک اینڈ شیئر کرنا کومنٹ باکس میں جلوک نکر بیجنا اسی کے ساتھ میں اپنی معنی کو مرام دیتے ہوئی آپ سبھی کرتا ہوں نمشکار جے ہن جے بھارات